اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں سب خیر کریہ سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے میرے چینل ماسٹر بزنس انفرمیشن میں سب کا ایک دفعہ تہہ دل سے ویلکم ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھک ٹاک رکھے جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو تین گاریاں آپ نے دیکھیں ہی ہے ان کا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ریویو کرواؤں گا سو جو اس ٹیم مارکیٹ کے اندر سب سے بیسٹ ٹرک ہے جو کہ ٹوٹلی جیپنیز ہے چھوٹے کے چھوٹے سے بڑے کی طرف چلتے ہیں جو کہ دس ٹن والا ہے اس کا میں کمپلیٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نو پرسن مارک اپ پہ جو کہ ایمو آئی سائن ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس ٹرک کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی ایز آپ کاروبار کرنا بزنس کرنا تو مشکل رہا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس ٹرک کو صرف نو پرسن مارک اپ میں لینا بہت ہی آسان ہو چکے نہیں تو اگر ہم ریگولر کی طرف چلیں تو جناب انیس بیس پرسن مارک اپ چل رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ سمجھ میں آتے ہی نہیں ہے سمجھ سے آؤٹ ہو چکے اتنا زیادہ مارک اپ بندہ گاری لے بزنس کرے کہ اوپر مارک اپ دے ایکسٹر پیسے دے وہ سمجھ میں نہیں آتا سو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں صرف نو پرس مارک اپ کے اوپر میرسو بیشی فوسو کینٹر ٹوٹل جپان ایک چیز بھی لوکل نہیں ہے ایک چیز بھی چائنیز نہیں ہے ایک چیز بھی پاکستانی نہیں ہے ٹوٹل جپان ٹرک ہے سیکے ٹی جپان سے آتا ہے پاکستان میں ماسٹر موٹر کارپوریشن پی وی ٹی لیمیٹڈ اس کو اسمبل کر رہا ہے اس یونٹس کو اور بنا کر پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر اس کی پراؤپرڈ ڈسٹریبیوشن ہے ڈیلر شیپ ہے جیسے کہ گجرہ والا کے اندر سبحان موٹرز مرسو بشی فوسو کینٹر کا آتھورائز 3S ڈیلر ہے ماسٹر موٹر کے پروڈیکٹ کا جس میں فٹان اور مرسو بشی فوسو کینٹر لوڈرز ٹرک ہیں ٹھیک ہے اس کو گجرہ والا کے اندر وہ پروپرلی طور پر ڈیل کر رہے ہیں چلائیں ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہے ہیں پہلے میں آپ کو اس کا پروپرلی ریویو دکھاتا ہوں ٹرک کا ٹھیک ہے اندر سے بعد سے کمپلیٹ ریویو کرواتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے کس طرح سے آپ اس کو کائبر ریٹ جو چل رہے ہیں 12.8% اس سے بھی نیچے لے سکتے ہیں چلائیں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم ریویو کی طرف آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو انسٹالمنٹ پر صرف 9% پر لے سکتے ہیں نیچے ایک پٹی پر نمبر چل رہا ہوگا 0301 247818 اس پر آپ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا چلائیں چلیں بڑھتے ہیں 122 فوسک اینڈر کے ریویو کی طرف اگر ہم اس کے اندر کے ریویو کی بات کریں تو آپ کو سٹارٹ کر کے میں اس کا ساؤنڈ بھی چیک کرواتا ہوں پہلے ہم اس انٹیریئر کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاور ہائیڈرالک پاور سٹیڈنگ ہے اس کا مرسو بشی کا لوگو سٹیڈنگ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ٹوٹل جیپنیز ٹرک ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی اچھی خاصی سپیس ہے یہاں پر بھی آپ کو یہ ایک ہولڈر مل جاتا ہے نیچہ خیر وہ سوری وہ دوسرا اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں یہاں پر ٹیپ میں جاتا ہے اس میں جو سب سے مزید کی بات ہے وہ یہ کلچ باکس ٹھیک ہے واحد گاڑی ہے جس کا جو کلچ باکس ہے وہ یہاں پر ہے لوڈرز کے اندر دس ٹن کے اندر ٹھیک ہے نہیں تو سوزو دیکھی ہوگی ہینو دیکھی ہوگی اس کا یہاں پر کلچ باکس اور اس کی سپیس کم ہو جاتی ہے اس کلچ باکس کی وجہ سے اس کی سپیس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے چلائیں اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اس کو سلف مار کے آپ کو چیک کرواتا ہوں سٹارڈ کر کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں چابی کو میں نے اکے کیا ہے اوپن ہوگی ہے سامنے چیک لائٹس وغیرہ بیٹری کے اوپشن اوپن ہوگی ہے انجھے آپ کو چیک کرواتا ہوں واہ کیا آواز ہے آواز آرہی ہے کیا ساؤنڈ ہے یار یہ چیک کروی ہے پہترین قسم کا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے پورا ٹرک ہے ہیڈرالیک پاور سٹیڈنگ کے اندر ہے مرسو بشی فوسو کینٹر ٹھیک ہے دس ٹرنے اس میں تین لینس مل جاتی ہیں صحیحہ جی لیں جی چلائیں اب آپ کو مرسو بشی فوسو کینٹر کا باہر سے ریویو کرواتا ہوں چیسیز چیک کرواتا ہوں اور یہ پاکستان کا وائٹ ٹرک ہے جس کے ذریعے آپ مہانہ تین سے چار لکھ کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی میند زیادہ کریں تو پانچ لاکھ روپے تک بھی مہانہ آپ ہاتھ ارام سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ دس ٹرن لوڈنگ کپیسٹی رکھتا ہے جو کمپنی نے پاس کیا ہوا ہے ویٹ ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں اس کے اوپر ویٹ زیادہ ڈالنا پندرہ سے اٹھارہ ٹرن تک تو وہ آپ مائنر سے آلٹریشن کروا کے لائک ٹائرز بڑے کروا کے حصہ اس کا مزید بڑا کروا کے فریم آپ کو آرڈی ڈبل کر ملتا ہے اس کی فریم کے اوپر پٹی ڈلوا کے ٹھیک ہے جی چلائیں اب آپ کو اس کا پورا میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں اگر اس ٹرک کو ہم باہر سے دیکھیں اس جیپنیز ٹرک کو تو باہر پہ آپ کو فوسو کا لوگو مل جاتا ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت اس کا کیبن ہے اور یورو ٹو ٹیکنالوجی میں ہے یہ ٹربو ہے ٹھیک ہے سادہ نہیں ہے 136 ہارس پاور کے اندر آرہا ہے فوسو کینٹر جپان ٹوٹل جیپنیز ہے ایچ اینڈ ایوری ٹھیک ہے اس کا ٹوٹل جیپنیز ہے صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے جی مضبوط ٹرک ہے اور 6 نٹ کے اندر یہ آرہا ہے 100 لٹر کا اس کا ڈیزل ٹینک آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو فریم اس کا جینئن ڈبل ملتا ہے اور یہ 3 لینس میں آپ کو ملے گا 16 فوٹ 18 فوٹ اور 20 فوٹ یہ 3 لینس میں ملے گا اور 9 پرسن پر آپ اس کو آسانی سے نکلوا سکتے ہیں جیپنیز انجن ہے اس کا مرسو بیشی کا آپ چیک کریں یہ دیکھیں اوپر منچنڈ ہے مرسو بیش ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مرسو بیشی برینڈ بہت ہی پرانا برینڈ ہے اور اس کو پاکستان کے اندر ماسٹر موٹر سنبلڈ کر رہا ہے ماسٹر موٹر اس برینڈ کو کیری کر رہا ہے صحیح ہے جی ہر لحاظ سے مضبوط ٹرک ہے ٹوٹل جیپنیز ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کیس آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید تھوڑی آلٹریشن جینون کمپنی سے کروانا چاہیں آپ ڈیمانڈ کریں کمپنی سے کہ بھئی مجھے یہ آلٹریشن چاہیے اس آپ سے فریم چاہیے ٹھیک ہے جی تو وہ بھی آپ کو جینون مل سکتا ہے آپشن ہے اور یہ ٹرک آج سبحان موٹر پر کھڑا ہوا ہے سبحان موٹر سے آپ کو یہ ٹرک آسانی سے مل سکتا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں نو پرسنٹ پر لینے کے لیے صحیح ہے اور یہ ٹرک کے پیچھے آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں لوڈنگ کا ٹھیک ہے کمانیوں کے پٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکس کمانیوں کے پٹے آپ کو انکریز کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو دس بارہ ٹن وزن ہے اگر اس سے زیادہ تو پھر آپ کو انکریز کروانے پڑ جاتے ہیں صحیح ہے جی اس کے پیچھے آپ ہر قسم کا بزنس پھٹا لگا سکتے ہیں لوڈنگ کے لیے آپ دس ہزار لیٹر کا آئل ٹینک بنا سکتے ہیں دس ہزار لیٹر آپ دودھ کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کارگو کا بزنس رن کر سکتے ہیں کوئی بھی نیو بزنس رن کر سکتے ہیں سکرائب اٹھا سکتے ہیں لوڈنگ کا کوئی بھی کام جو دس ٹن کے بارہ ٹن سے ریلیٹیڈ اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو ایکسس بھی ہو لائک پندرہ سولہ ٹن تو وہ بھی یہ ٹرک بیر کرتا ہے اس سے زیادہ بھی کر جاتا اگر آپ آلٹریشن اسے سابسیس کی کرواتے ہیں ٹیلٹ کیبن ہے اس کا موویبل کیبن آپ چیک کر سکتے ہیں کیبن اس کا اپن کر دی ہے یہ کیبن ٹیلٹ کیبن کے یہ سب سے بڑا بینیفیٹ ہے کیونکہ پیچھے کنٹینر ہوتا ہے اگر آپ کیبن فکس ہو تو اگر مسئلہ آجائے میکینیکل چیز ہے تو اس میں بندہ توڑ تک نہیں پون سکتا اس کو اگزیکٹ ہے اس کو مینج نہیں کر سکتا اگر یہاں پر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ یہی سے کیبن اٹھا کر اس مسئلے کو ریزولو بھی کروا سکتے ہیں چار سلنڈر کے اندر یہ فوسو کینٹر آ رہا ہے جو کہ ٹوٹل جیپنیز ہے اور ایک مزے کی بات کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ اس کا سپیر پارٹ نہیں ملتا اس کی ہر چیز اویلیبل ہے اس ٹرک ٹرک کے لیے سپیشل ایک موبائل سرویس وین ہے جو کہ ماسٹر موٹر کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر فٹون مرسو بشی برینڈ کو ماسٹر موٹر اسمبل کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوسو ماسٹر موٹرز پی ویٹی لیمیٹیڈ یہ ہر چیز اس وین میں سپیر پارٹ اویلیبل ہوتا اور ایسی ایک نہیں بے شمار وینز اور پاکستان کے ہر ڈیلرز کے اوپر وین ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی نہ کوئی مکینک ملتا تو آپ ہیلپ لین پر کال کر کے اس موبائل سرویس وین کی بھی فیسیلیٹی آسل کر سکتا اور پاکستان کے ہر کونے سے آپ کو اس کا سپیر پارٹ فوسو کا ملتا ہے ہی تو فرینڈز آپ کو میں نے مرسو بیشی فوسو کی انڈر کا کمپلیٹ ریویو میں نے چیک کروا دی ہے تھوڑا سا پسینہ بھی نکل آیا ٹھیک ہے گرمی ہے بھئی یہ تو بنتا ہی ہے پسینہ نکل آتا ہے محنت کا کام ہو رہا ہے صبح سے روڈ شو کے اندر بیزی تھے ٹھیک ہے اور گرمی کے اندر دوپ کے اندر لگے ہیں تو ابھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے پسینہ دھوڑا نکل ہے شیشے بند گئے تاکہ ایک شور نہ ہے کوالٹی ویڈیو کی ڈسٹرب نہ ہو ٹھیک ہے اور اتنی محنت میں کر رہا ہوں کانڈلی جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور آپ کو میں اب بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرک ہے لوڈر ٹرک آپ کس طرح سے صرف نو پرسن مارک اپ پر لے سکتا اس کا ایک چھوٹا در طریقہ ہے اس کے لیے آپ کی دو عدد پاسپورٹ سا اس تصویریں دو ریفرنس ٹھیک ہے اور ریفرنس پہ بیک پہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی پہ ان کا فون نمبر ہونا چاہی ہے ساتھ لانے کی بھی مارک پاس ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک گھر کا بجلی کا بل ایک بزنس سیٹ اپ کا بجلی کا بل اور ایک عدد ڈرائیونگ لساند یہ چار پانچ چیزیں آپ لائیں اس نمبر پر نیچے دیئے کہ نمبر پر آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے اڈریس پنڈی بائی پاس اپوزٹ منڈیالا مور سبحان موٹرز گجرانوالا پر آئیں رابطہ کریں اور اس ٹرک کو حاصل کریں ٹھیک ہے اور اس کا پلان کیا ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور جانے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلائیں آپ میں آپ کو اس ٹرک کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے کا ٹرک ہے کتنے اوپر آپ کو پیسے پڑھیں گے کیا ساب ہے سارا اس پلان میں دیکھتے ہیں چلیں جی بڑھتے ہیں آگے لیں جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9% آٹو لیزنگ فنانسنگ گروس لیز ہے یہ ویکل میں میں نے مینچن کیا مرسو بشی فوسو جیپنیس کینٹر اور اس کی جو قیمت ہے کرنٹ قیمت ہے وہ ہے 46 لاک 46 لاک ٹھیک ہے آپ مینیمم اس کو 20% ڈاؤن پیومنٹ پر لے سکتے ہیں جس میں 1.5% انشورنس ریٹ لگا ہے ٹریکر آپ کو فری ملے گا ٹھیک ہے اور 9% آپ کو مارکب ملے گا جبکہ قائبر ریٹ اسٹم 12.80% یہ آپ کو 9% فکس رے گا اور اس میں آپ کی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن پیومنٹ بنے گی 9 لاک اور 95000 پی پانچ سال کے پلان میں اور انسٹالمنٹ آئے گی آپ کی فرسٹ ٹیئر 81000 انسٹالمنٹ اسی طرح آپ کی کم ہوتی جائے گی اور انڈ والے سال آپ کی رہ جائے گی 76000 اور اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ اتنی پیہ کرنی ہے اگر آپ انسٹالمنٹ کم کرنا چاہتے تو آپ ڈاؤن پیومنٹ یعنی کہ اڈوانس جو ہے آپ اس کو انکریز کر لیں آپ اس کو زیادہ کر لیں تو آپ کا انسٹالمنٹ پلان کم ہو جائے گا اور اوپر بھی آپ کو کم پریں گے چلائیں اب تین سال کے پلان کی بات کرتے ہیں یعنی کہ 36 months تو اگر ہم تین سال کے پلان کی بات کریں تو سب کچھ سیم رہے گا ڈاؤن پیومنٹ مارک اپ ایچ این ایوری تنگ صرف انسٹالمنٹ میں فرق آئے گا اور تینیوئر جو ہے وہ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے اوپر پیسے کم پریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سال اس کی ایک لاکھ اکیس ہزار کسٹ ہے ٹھیک ہے لگ بگ ایک لاکھ بائیس ہزار اور ہر سال آپ کی تقریباً کسٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے انڈ اولے سال آپ کی ایک لاکھ ستارہ ہزار پر رہ جاتی ہے نہیں جی اسی کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرجئے گا اللہ حافظ